موسیقی پنجاب درشن تے یوگندر کا ایسی اپنا مخاطب ہے اسے اپنے پروگرامہ وچ فلم انڈسٹری دو آئیاں شکسی تانا تھوڑی درشن کروانے رہن دے ہاں آج جس سے تھوڑی ملاقات ایک ایسے پنجابینا کرانے ہاں جنان حال ہی وچ ایک فلم کمپلیٹ کرتے ہیں انہوں نے نام ہے بربیر سکند بربیر جی سٹوڈیو تے اندہ تنباد کلسی جی تھوڑی بہت مہربانی توسا میں درشکان تائیں اپنے تائیں پہنچندہ موقع دیتا ہے میری تساری زندگی پنجابیت دی سوچ لگی ہے تو یہی میری خواہش ہے کہ میں پنجابیت لئی پنجابیاں لئی کچھ کر سکا چھوڑی دس سو پہ تسوڑی ٹرانپٹوں قدق تو رہ رہے ہیں میں حضور چھتر بچھایا سی آتا گیا سی کسی کہا سکتے کہ میرا تانی آیا پر مان میرا سب کچھ اٹھی سی بام بے میں ساری زندگی تقریباً آٹ دی سوالی کٹ دیتی ہے تے میں اپنے جا کے خواہش ہے کہ میں ایک اچھی فلم بنا ماں کچھ اپنے پنجابی کلچر لئی کچھ اچھا جا کام کرا جس لئے کچھ میں مان کر سکا لوکی مان کر سکا تے میرا بین اٹھوں تے مراج سانی جینا بہت سی انہ دی بہت دیلی خواہش ہے کہ ایسی پنجابیت دی انہ دی سبتہ اور اس کلچر نو انہ دے گیتا نو پوست دے ساریاں سنسکارا نو اسی بہت اچھا اٹھائیے تاکہ جن میں اچھی اچھے آگیا ہے ہر پاسیوں ہر پکھوں ساڑا انہ کے کلچر انہ کی تے مان بھی ہوئے کہ ہی باری سانو میں فلم بسٹیج بہت سال رہے ہیں سانو کی باری جیڑے مادے گانے جیڑے دو کڑیدہ سواد دندے نے انہ دے جو دو ورڈنگ انہ دے تون سن دے ہیں سانو کی باری بڑی نموشی جی بھی ہندی ہے سانو کی بڑی نموشی جیڑے ہیں سانو کی بڑی نموشی جیڑے ہیں سانو کی بڑی سموکے رہ گئے ہیں اچھا اے توانو اس دوری فلم میکن دی پریڑنا کے تون میں کوئی خاندان بچ کوئی اسی چانس نہیں جاں کے خاندان چٹھا نہیں سکے پوکہ میں نے بچپن تو شوق سکا آٹھ دا تے لکھان دا شوق سی پر میرے پیٹا جی ملٹی سکے اونا نوے بالکل ہی نہیں چنگا لاغ دا سی تے سما کے اپوزیشن تھی تے میں انہوں نے جبردستی انجنیرنگ کرواتی سب کچھ کرن تا باد پھر میں اپنا ترمیندہ جی انہوں نے چھوٹے پرا میرا بڑا انہوں نے بیان اٹھن سی شیف جی نال شیف بٹالوی نا میرے انہوں نے کٹھا لکھ دا رہیا تے جدوں تھوڑی جی مینو ازادی ملی میں بومبے پہنچ گیا تے میں گیا تھا ون رائٹر سکا پر جبردستی منہوں ہیرو بناتا جدوں پھر اپنا ٹریک نہ رکھ سکی نا پھر انہوں نے انبیلنس جا ہو جاندہ ہو ساڑی کونی نا جیدہ گوڑلا آتا ناسی چٹن جو گے نا پونج جو گے تے ڈبل ٹائپ دی میری سٹرگل بات گئی پرتگیا تک میں دلال گوہا نوں کاب بندیاں نوں اسسٹ کی تا تے ایز ای رائٹر کئی فلماتے سکرپٹ لکھے اس تو بعد میں توڑے کنیڈا چاہ گیا ایسے سنوی دنیا دی جڑی چامک دھمکیا یہ تک باوت ہے توسی ہی دوسرا پاس آیا وہ بھی دسوے تک توسی ہی انپل کی کیتا ہوتھے جا کے خلی صاحب تسی بڑا پیارا قویشن کیتا ہے کہ لکھا ہی بندے اس چامک دھمک نوں دے کے تو ایک سمجھو چاندی دی سکرین اس تے شہرت نوں دے کے کوریاں منڈے جاندے نے تے اس تے نیریاں چگواہ جاندے نے تے کئی بار اینی ایک ایگو سیٹسفیکشن لئی جہاں کچھ ایک فال پریسٹیج لئی اتھے جا کے رہ جاندے اب ہی اسی واپس جا مانگے تے کی ہوئے گا تے چاہے واسٹ جندگی کئی کوریاں جاندیا ہیں ایون انہوں نے اسی کہندیاں شرمان دیا کہ انہوں نے لائف کی تواہف دی لائف اڈاپ کر لنگے پر واپس نہیں آنگے میں ایک سبجیکٹ لکھا ہے جہاں جا کے وہیں صویرہ ہوں صرف ایسے چیزتے بیس ہے کہ اسی جتھوں بھی جاگے یہ صویرہ ہے یہ نہیں کہ جلوری سارے ہوتھے جاگے تر مندر بان جائے لکھا بندے ہیں جنہاں کچھ ناموں نشان نہیں جس طرح تو اسی تاج میل دیکھ دی ہیں انہوں نے کسی نہیں دیکھیا نہ جاندی کوشش کر دی ہیں اچھا اگر بعد تسیم اوڈی اصلیت سمدسیات بہت لوگو پیشنی کر دے ہیں تسیم اوڈی فرم امبری بنایا کی اوڈا بھی کچھ اسنال تعلق ہے جہاں بلکل ایس ٹوری بلکل بکھ رہی ہے اپنے آپ پہیاں تو کھوڈی اسنال تا نے تعلق رکھ دی میں اوڈ سٹوری نو پنجابیت لئے بنایا میں نے کئی چیزیں دی پریرنا ملی ایتھے آیا ایک گلوں میں نے چنگا لگا جڑی ایتھے ساڑے پنجابی پر آرہے ہیں دے نے انہا دا ایک سنن دا سٹینڈرڈ بڑا اچھا ہے انہا نو کلچر نال پیار ہے تی اچھی شائری نال پیار ہے اچھی میوزک نال پیار ہے تی میں نور جانو پنجابی سنیا سنیا میرے دل نو بڑی تسکین جی ہوئی دل چی خواہش ہوئی کہ کئی باری سانو تانزیہ ہوئے کہ یار ایڈا تھوڑا پنجاب ہو گھانے اس طرح دے میں بڑی خواہش لے گیا سی کہ میں پنجاب فلم بڑاوانگا میوزک لماںگا اچھے بڑے بڑے سنگرز اچھا میوزک اچھی شائری جڑی کی عام فیملی چبے کے لوگ کی سن سکن ہو دا سواد مان سکن جی دی ریپیٹ ویلی ہوئے جی میں پور جو کوشش کی تھی جی اپڑے جڑی امبری سر میں ایڈا تھیم کیا تھیم ہے میں ایک لیا ہے الگھٹ کے تھیم ہے نچن والی تے ہمیشہ فلمان بڑیاں جنرلی بڑیاں بڑیاں فلمان بڑیاں پکی زاہور ہے ایک فارمولہ رکھے انہاں نے کہ کوئی بھی توافہ ہے کوئی بھی چنگا آدمی چنگے بلڈ تو بھی بڑھ سکتا ہے میں کیا کہ کوئی بھی چیز ہے اچھی آتما اچھا آدمی کتوں بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ ہی بیس لے کے میں بنایا کوئی نچن والے ہیں دے کارو میری ہیرون امبری جیدہ ناو پیدا ہوئی ہے او دے اچھے سنسکار اچھا سب کچھ ہے او دے اچھا دل ہے او اچھی ماں بڑھنا چاہندی ہے پہنڈ بڑھنا چاہندی ہے بیوی بڑھنا چاہندی بیٹی بڑھنا چاہندی پر او دے سنسکار تے او جیڑا سماج ایسا ڈا اس نے بخش دا نہیں انہوں وہ چنگی جیند جیندگی جیندہ حق نہیں دیندہ کھونڈ لی سارے تیار نے حق دین لی کوئی نہیں میں اس لئے کوشش کیتی ہے میں انہوں اپنی فلم چی پین بڑھنایا ایک میرے دوست نے انہوں اپنی بوٹی بڑھنایا ایک میرے ہور بزرگ دوست ہے انہوں نے اپنی بیٹی بڑھنایا اس طرح میں ایک اپوزیٹ نیگٹیو انگل پیش کیتا ہے اور انہوں سارے اندھوں تک میں ترمہندر جی انہوں پہلی بار ایک بڑے سجن تائیدے رول دے وچ پیش کیتا ہے کہ انہوں اسی پرزنٹ کیتا ہے ایمیج مین ویڈ نیشنل کریکٹر تے جی دے نال او سارا او سیدہ بے ساندھا ہے کہ اسی چنگے کام کریں ساڑا نا ساڑا وطن ساری چیزیں اچھیاں ہوں تے اے ہی میری ایک بڑی خواہش رہی تے امبری کام لیکچر پنجابی فلم تے نہیں ہے اے ہی میری ایک بدکسیمتی سمجھو جا میرا وڈا پان جا میرا سباگیا سمجھو کہ میں چنگی آرٹ مووی بنایی پر میں نے اوڈا ایک سب نا وڈا نقصانے ہویا تو اسی ہسوں گے کہ میرا اوڈا کوئی خریددار نہیں وہاں وہ کہیں دے جی تُو عام لوگ کاندی سمجھ تو بار پکچر بنائی ایسی تا رکشا لے پکچر خرید دے انہوں نے تیٹر چلانے تے ایدہ سٹینڈڈیس سی طرح جدہ چاند پردیسی والے ہیں بنایی فکچر انہوں نے انہیاں دکت آئیاں کوئی فارمولی تو نکڑنا نیچاندے شور اینا پان گے کہ اچھی فلم بڑاؤ اچھے پدر دی بڑاؤ جدو بیچن جاؤ یہ تا بڑی رسکی ہے پتہ نہیں لوگ پسند کرنگے کی کرنگے تے کدھی انہوں نے انسپائر نہیں کی تا کدھی انہوں ہنسلا فزائی نہیں کی تھی کہ کوئی کوشش کر رہے ہیں کوئی اچھے کام ہے میں کنے کام آپ ہتھی کی تے ہیں انہیں میری پندرہ سال اس جندگی چھے ایسے لائنچ دفن ہو گئے زندگی دے کہ اچھی ایک فلم بنا ماں اپنی ماں بو لیلی بنا ماں وہ تا سلام انواں ملیا بہت خوب صورت جی لیرکس لکھیا ہے جی کنے لکھیا ہے میں ایک پنجاب دے پوری انٹرڈکشن دیتی ہے کہ میری پنجاب دے میرے پنجاب دے کڑی کڑی خوب صورت آنگنے چار اچھے شائر بارشاہ نورپوری شب بھٹالوی یہ میری جنت امام بولی مان کر سکتی ہے اسی طرح میں ہر رنگ ہو دا درس آیا ہے کہ اسی آج میں کل او جڑا بچھڑیا پنجاب ہو دے لیلی ترس دا اسی آج جڑا بچے پنجاب ہو دے بھی ٹوٹے کر کر آج اچھے ایک تسین گانا لطا مگیش کر دا بھی یہ اچھے تیون بنائی ہے ادھے موزک ڈائریکٹر کون ہے استے جی روشنلال جنہ یہ روی دے نال کام کر دے سی اور یہ پکچر دا تیون سانگ ہے جتھے جتھے میری ہیرون امبری دی او دی آتما او دی دل نوں او دی جذبات نو ٹیس لگ دی او دے بیگرونڈ چے گانا آندہ ہے یہ پکچر چتے کریون سات باری چھوٹا چھوٹا کر کے آندہ ہے اور جتھے بھی اچھی پلے میں دیکھیا ٹرائل تے عام بندے رو پہندے انہیں انہیں خوبصورتی نہ گانا گایا اور میں اس گانا گوان لے لتا جی نے ترسائے بڑا میں ایک سال ہونا دے پچھے پرداریا میں کہا گوانا ہونا کو لئی ہیں پر انہیں گان تو بعد میں آپ میں تو تیہ جار پییا لیا مگر وہ گانا گا کہ انہیں سٹسفائید ہوئے میں نے کہا دے تُو سارے پیسے واپس لے میں نے وہ سر سوزیدی دے بھی کولو سب کچھ مل گیا انہیں ایک گانا تے اچھا ایک گانا تشہد بچ دسیا پہ رہن دے ہے کہ دبائی دبائی رہن دے نہیں جی تو یہ دیکھو کوشش کی تیہ کہ پنجابی ماں بولی نو گانا لے انہیں دور سی رفی صاحب نے ایک باری گل کی تیسی میں اپنے پراہ تو گوانا چاہنا ہے تو میں روشن جی نو بہت چنگی طرح جاندے روشن جی کہا دے بھی پیسے ترا بجٹ بہت 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 جو میں گا یار جتھے کوئی دیکھی جائے گی جو ہے گا ایک نمی آواز تے پیش کریں گے پھر میں انہوں نے دبائی تو بولایا پانچ ساتھیں اپنے کوڑ رکھیا انہ نے گانا گایا انہوں نے شکل بھی انہوں نے بھر گی بڑے نکے دے اچھے بہن دے نہیں ایتھا میرا سوال ہوں دا ایتھا ایتھا ایک قوشن تھا بڑا انٹرسٹنگ ہے جی پکچر سنسر بھی ہوئی انہوں تقریباً سال ہو چلیا ٹیکس بھی فل ماف ہویا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں پریزیڈن اوارڈ بھی مل سکتا ہے پکچر نو مگر پنجاب دے حالات انہیں خراب نہیں کہ لوگاں انہیں ٹینشن ہیں انہوں کو تھیٹر دے جاندہ کوئی ٹائم نہیں تے دوسری ایک پکچر جنٹری بنائی ہے الام لوگاں دی تے دوسرے حالات مارے ہون کر کے نہ کوئی ڈسٹیبوٹر ریڈی ہے گا نہ یہ گو تیٹر والے نے پکچر جنیاں پہلی ہیں بھی سیو بھی روکیاں پہنیاں تے میں اسے ٹائم دی ویٹ کر رہا کہ قدو میں نو موقع ملے لوگاں کے جاندہ تے اگے دیکھئے داتے نو جو منجور نہیں آس کر دیں جس طرح تسی لگنا فلم بنایا تو انہوں دا ربار ضرور ملے گا ہونے تیٹروں ٹوچ کی کرندا بیچار ہے تھوڑا کوئی ہے پروجیکٹ دکھو جی بیسکتا ہے اسی میں اسے لئے پہلا جڑا اٹیمٹ سی میں اپنی ماں بولی تو شروع چھوٹے تو کیتا میرا دراصلہ ہی سی کہ ایک سانجی والتہ تے انسانیت تے پکچر بنائی جائے ایتھے جدہ ملٹی کلچرز نے جدہوں جنا دی تُسی عام سیوہ کر دیں تُسی میکسیموم ٹرائی کر دیں انہوں اگے اپتے لیان دی اور اور میں بھی چاندنا کہ میں بھی کچھ ہوتے چھ سا پاما اسے ایتھے میں دو تین چیزیں جیدے ہیں کہ عام لوگان دی ساڑیتھے پرابلم ہیں کلیش بیٹوین ڈریمز ڈریالٹی گیپ آف جنریشنز جیدے اتھے لوگی بیٹھے اتھے بارے سوچتے ہیں اونا انہوں تین انہوں دون انہوں ایک دکھاتا جائے کہ اتھے آلے بھی بہت سکھی نہیں پرابلم دونوں جگہ ہے اسے میں بیس رکھے ایک بڑا سنٹیمنٹل اموشنل فیملی ڈراما لے کے بنا رہے ہیں تو میں نے تھوڑے نا مل کے بڑے ہی ہے خوشی ہوئی کہ میری تو تسی پرابلم ہال کرتی کہ میں نے کیمرے وغیرہ دا ساری ہر پالوں سب تو سوولت ملے گی آپ پر حال مل کے کوئی اچھا کام کر ساکتے ہیں تھوڑے کوڑ بڑے تھوڑٹس نے تو کوئی اچھا کام کریں گے سکاند صاحب جید صاحب جید سے اپنا خوش قسمت سنجھا کہ یہ کوئی ایسا پروجیکٹ ہے تو میں تھوڑا سٹیڈیو چونڈ رہے ہیں بہت بہت تنواد کر دے ہیں آسے پہ تھوڑا اگلا پروجیکٹ سری چڑے اور تسی اسی طرح معمولی دی سوا کر دے رہا ہوں تنواد کلسی صاحب میں تھوڑا تے تھوڑے جونٹ دے تنوادی تنوادی ہاں تو باقی امنو یہ ہے کہ تسی میں جرور ساہ جوگ داؤں گے اور سوا دا موقع داؤں گے کہ میں کچھ اپنے کلچر لے اپنی صبح تعلی کر سکا یہ تھوڑے تے ڈپینڈ کر دے ہیں کہ تسی یہ تھے ہر طرح لوگاں نا جانوں ہیں ہر چیز نہ لائے تھی تکنیک بھی بڑی ایڈوانس ہیں تو میں ہر طرح تھوڑا شکر گزار ہیں اپنے ساتھی ہیں دا درشکان دا تے تھوڑے یونٹ دا جنہ میں تھوڑے تک آن دا موقع دیتا ہے تے موسیقی موسیقی